بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ لاد اور پیار فرما رہے تھے تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ آپ تشریف لے آئیں اور آپ نے آ کر حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اے میرے والد گرامی میرے ان دونوں بیٹوں کو آپ کچھ عطا فرمائیں کچھ برکت دیں کچھ دعا فرمائیں کچھ نہ کچھ انہیں ضرور عطا فرمائیں اس حسن کو اپنی سرداری عطا فرما دی ہے اسے سیادت عطا فرما دی ہے اسے میں نے سردار بنا دیا ہے اور یہ جو تیرا حسین ہے جو میرا خون ہے میرا بیٹا حسین اس حسین کو میں نے اپنی شجاعت بھی عطا فرما دی ہے اس سخاوت بھی عطا فرما دی ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ سے سخاوت بھی ملی اور شجاعت بھی ملی شجاعت کا واقعہ تو واقعہ کرب و بلا ہے آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے پڑھا ہوگا کربلا میں امام حسین نے کس طرح اپنی شجاعت دکھائی اور بائیس ہزار سے بے زیادہ یزیدی لشکر کو آپ نے ڈرائیا اور آپ نے ان میں سے کئی کو تحس نحس کر دیا اور کئی کو آپ نے زخمی کر کے رکھ دیا تو آج ہم جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے اس کے متعلق آپ کو بتانے لگے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسن حسن مجتبہ خلیفہ بنے چھ مہاں تک پھر حضرت امیر معاویہ امیر المومنین بن گئے خلیفہ بن گئے تو انہوں نے ان دونوں شہزادوں کے لیے حضرت حسن اور حسین کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا اور اس وظیفے کے متعلق مختلف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ہزار دینار تھے سلانہ اور بعض میں ہے پانچ ہزار دینار تھے سلانہ بعض میں بڑھا دیا گیا تھا بارہال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کی سخاوت کے وارث ہیں حضور نے سخاوت دی ہے سخاوت کی خوبی حضرت امام حسین کو ملی حضور کی بارگاہ سے تو حضرت امام حالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے اور آپ کے پاس جتنا بھی مال ہوتا آپ اللہ کی راہ پر لٹا دیتے ایک دفعہ ایک سائل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا ہے کہ اے حسین مجھے کچھ عطا فرمائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے کہا کہ ابھی اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تم بیٹھ جاؤ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے دینار آنے والے ہیں اور وہ جو دینار لے کر آنے والا ہے وہ چل پڑا ہے اور پانچ ہزار دینار ہیں تو میں تمہیں دیتا ہوں اب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں سخاوت ہے وہیں پر آپ کی یہ کرامت بھی ہے کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو امام حسین تو مومنوں کے بھی امام ہے اور امام حسین جیسا تو کائنات میں مومن شاید ہی کوئی ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نور سے دیکھا اور یہ آپ کی کرامت بھی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے پانچ ہزار دینار ایک قاسد لے کر آرہا ہے تو یہ آپ کی کرامت ہے یہ آپ کو اللہ کے نور سے نظر آیا تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نور سے یہ دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ جملہ جب آپ نے بولا تو کچھ ہی لمحوں کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد امام علی مقام امام حسین کا وہ جو کہا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا اور قاسد آیا اور اس قاسد نے آ کر پانچ تھیلیاں جن پانچ تھیلیوں میں ہر ایک تھیلی میں ہزار ہزار دینار تھے وہ ہزار ہزار دینار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ حسین میں امیر معاویہ کی طرف سے آیا ہوں اے شہزادہ رسول اے نواسہ رسول اے خون رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو معذرت فرما رہے تھے کہ لیٹ ہو گیا ہے وظیفہ آپ کا تو ایک یہ معذرت بھی قبول کریں اور دوسرا یہ اپنا وظیفہ بھی آپ قبول فرمائے یہ پانچ ہزار دینار ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشکر آ کے فرمانے لگے آپ فرمانے لگے یہ میرے نہیں ہے میں نے اسے اس سوالی کو دے دی ہیں اور یہ سارے پانچ ہزار دینار اسے دے دو اور یہ پانچ ہزار دینار چھوٹی سی بات نہیں بہت بڑی اماؤنٹ اور بہت بڑی رقم ہے ایسے ہی یہ غرانہ اتنے مقام والا نہیں ہے ایسے ہی یہ غرانہ اتنی عظمتوں اور اتنی شانوں والا نہیں ہے اللہ نے اس غرانے کو مقام اور شان اور عزت عطا فرمائی ہے تو امام علی مقام امام حسین نے اس سائل کو پانچ ہزار دینار دے دیئے جو مانگنے آیا تھا جب اسے پانچ ہزار دینار مل گئے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس سائل سے الٹا آپ خود یہ بات کر رہے ہیں حیران ہو جائیں گے آپ آپ فرمانے لگے کہ معذرت میں حسین تم سے معافی کا طلبگار ہوں کہ تمہیں کچھ دیر یہاں میرے پاس بیٹھنا پڑا انتظار کرنا پڑا چونکہ میرے پاس اس وقت مال نہیں تھا اس وقت میں آپ کے سوال کو پورا نہیں کر سکا اس کے لئے معذرت قبول فرمائے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ امام حسین ہے پیسے تو کجا رہے آپ نے تو سخاوت یہ فرمائی دولت مال تو کجا رہا آپ نے تو سخاوت یہ فرمائی کہ اپنے ننے اسگر جیسا پھول بھی دین پہ قربان کر دیا سخاوت یہ فرمائی کہ آپ نے علی اکبر جیسا جو شیلہ خوبصورت سجیلہ جوان جو شبیح مصطفیٰ ہے اسے بھی قربان کر دیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے دیگر واقعات میں ملتے ہیں آپ بچپن میں ہی سخاوت فرمایا کرتے تھے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر تھے حضرت علی کے لکتے جگر تھے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ کہ آپ چشم آنکھوں کا نور اور چشم بدور تھے حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور ان سے بڑا پیار فرماتے تھے کہ جب کبھی حسین روتے تھے بچپن میں تو حضور کو اس بات پہ بھی تکلیف ہوتی تھی امام حالی مقام امام حسین اور حسن پاک جب بچپن میں تھے تو سیدہ پاک فرماتی ہیں جب یہ شہزادے روتے تھے تو میرے والدے گرامی حضور چونکہ گھر قریب قریب تھا یا کبھی گزرتے ہوئے حضور نے ان بچوں کی ان شہزادوں کی رونے کی آواز حضور سنتے تو حضور اندر آجاتے حضور فرماتے فاطمہ میرے حسین کو نہ رولایا کرو میرے حسن کو نہ رولایا کرو یہ روتے ہیں تو میں اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے مجھے درد ہوتا ہے تو آج امام حالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والو جب قربلا میں حضور کا شہزادہ حضور کا خون نواسہ رسول شہید کیا گیا تو آپ سوچیں اس وقت حضور کو کتنا درد ہوا ہوگا اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور حسین سے پیار کرنے والوں کو اللہ دھیر و عجر عطا فرمائے موسیقی